دلائف ٹی وی سچ سب سے آگے خان سر کے بارے میں آپ کو معلومی ہوگا جی ایس خان سر یوٹیوب سینسیشن بنا دیا رات و رات کس نے بنایا کسی کو نہیں پتا حال حلیس اگر آپ دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہے لیکن یہ خان سر جو ہے یہ آریسز کا پروپوگنڈا جو ہے پھیلاتے ہوئے فز گئے ہیں ان کو لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کے بہت سارے ایسے ویڈیو سامنے آگا ہے جسے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ سنگ جیسی وچاردارہ کے لوگوں نے ان کو پروجیک کیا اور اپنی وچارد کو پھیلانے کے لیے کام چلایا اور نام رکھ دیا ان کا خان سر جبکہ اصلیت میں کیا نام ان کا آپ جانتے ہیں امیت سنگھ اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خود کہہ رہے ہیں میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر جو لوگوں نے ان کی خال ادھڑی ہے ایکسپوز کرتے میں وہ سارا کچھ دکھاؤں گا پہلے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ جی ایس خان جو اپنے آپ کو کہتا ہے جی ایس خان سر یہ اصلیت میں امیت سنگھ ہے اور یہ خود قبول نامہ اس کا ہے ایک ویڈیو کلپ کے اندر اور اس کے بعد میں آگے جیسے جیسے اس ویڈیو کو لے کے چلوں گا تو آخری میں تو ان کو پوری طرح سے ایکسپوز کر دوں گا کہ یہ کون ہیں اور کیا ان کا گوتر ہے اور یہ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا گورکپور کے کس مت سے نکلے ہوئے یہ خان سر ہیں پہلے تو یہ ویڈیو دیکھئے جس کے پیچھے ہرہا پردہ ہے اور یہ خود بتا رہے ہیں کہ یہ خان سر کیسے ہوئے یہ تو امیت سنگھ ہے اور ان کو بینک میں یاد رکھئے گا بینک میں امیت سنگھ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے بینکنگ میں سب ڈیٹیلز اصلی ہوتی ہیں یہاں تک کہ نام کا ایک ایک اکشر جو ہے خیر آپ ان کے موزے سن لیجیے پہلے دوستو یہاں آپ نے خود سن لیا کہ انہوں نے اپنا نام خان سر کیسے کر لیا ان کا جو انسٹیٹوٹ تھا اس نے رکھ دیا کیونکہ ان کو ایڈنٹیٹی چھپا نہیں تھی اپنی اور بینک میں ان کو لوگ امیت سنگھ کے نام سے جانتے ہیں اور بینک میں کوئی فرضی باڑا چلتا نہیں ہے مطلب یہ امیت سنگھ ہے چلیے انہی کو آ کے سامنے بتانا چاہیے کہ یہ کون ہیں اپنے آپ کو ثابت کریں جب اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا ہے ہنگامہ کیوں کھڑا ہے کیونکہ ان کے جگہ جگہ اسرائیل کے اندر بچے ختم ہو رہے تھے اسرائیل میں تو بچے ختم کر رہے تھے فلسطین کے وہاں پر یہ الٹے چل رہے تھے اس سے لوگوں نے ان کو ایکسپوس کرنا شروع کیا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسے بحروپی ہے بہت سے جیسے کورونا اپنا بحروپیہ ہے کہ کورونا اپنا جو جو اس کا پرکار ہے وہ بدلتا ہے ایسے ہی جو سنگی بچاردھارہ کے لوگ ہیں یہ بھی اپنی اصلی ایڈنٹیٹی چھپا کے بہت لوگوں کو بیوکو بناتے ہیں اب یہ ویڈیو دیکھئے جہاں یہ بچے جو ہیں پردرشنکاری ان کو کیا کہہ رہا ہے ان پر کیسی ٹپڑیاں ابھدر کر رہا ہے سنیے ابھا تو پنچر ساٹھ یہ رہے ہیں ایسے ہی تم لوگ بھی کرے گا تو بڑا ہو کہ تم لوگ بھی پنچر ساٹھے گا تو پنچر مت سٹھو ورنہ تم کو تو پتہ یہ نہیں تو کچھ نہ ہوگا تو چورا بیٹھ کے میٹ کٹے گا تم بکلون کا ہی کہ بتائیے یہ عمر ہے بچوں کو یہاں پہ لے آنے کا بینر سے چھوٹا ہے بچارہ یہ ہے کیا کیجئے گا سنا آپ نے کیونکہ یہ بچے سمودھائے وشیش کے ہیں صاف بولو تو مسلمان ہیں اور ان کو بڑی نفرت ہے اس وقت مسلم دھرم کے بچوں سے بھی اور لوگوں سے بھی آ کے بتاؤں گا میں دیکھئے کیا کہا انہوں نے ای ریلی میں یہ بچارہ بچوا ہے اس کو کیا بتا کہ راجدود کیا چیز ہوتی ہے کوئی پتہ نہیں ہے لیکن فرانس کے راجدود کو باہر لے جائیں گے انہوں کو کچھ پتہ نہیں ہے بابو لوگ تم لوگ پڑھ لو تم لوگ پڑھ لو یہ بات یاد رکھنا تم لوگ پڑھ لو مطلب تم مسلمان پڑھ لو اببا کے کہنے پر مت آؤ اببا تو پنچر ساٹھ ہی رہے ہیں مانے بنا ہی رہے ہیں پنچر باز یہ سنگ کی باشا ہے جو مسلمانوں کو پنچر چھاپ کہتی ہے پنچ ساٹھے گا تو پنچر مت ساٹھو ورنہ تم کو تو بتائیے کچھ نہیں ہوگا تو چورا ہے وہ بیٹ کر میٹ کاٹھو گا تم بکلول کہیں کہ بتائیے یہ عمر ہے بچوں کی وہ یہاں پر لانے کا آپ سمجھ گیا ہوں گے اس ویکتی کی بچاردھارہ کیا لیکن ابھی ویڈیوز بچے ہیں آپ کو دکھانا ہے جس سے آپ کو اور سمجھ میں آئے گا اور ایسے لوگوں سے بچنے کے آپ اپنے راستے تیعہ کریں گے آگے کہتا ہے یہ لیکن کیا کیجئے گا 18-19 پیدا ہوں گے تو کس کام میں آئیں گے کوئی برطند ہوئے گا کوئی بکری کاٹے گا کوئی پنچر بنائے گا یہ اس کی بچاردھارہ ہے یہ وہی سنگی بچاردھارہ جس کو خان سر پڑے لکھا بتا کے اور کلاس روم کے مادیم سے فلوٹ کرنے کا کام کیا جا رہا تھا بے نکاب ہوگا میں اسی لیے کہتا ہوں دوستوں مہربانی کر کے جو لوگ آپ کے نام کے آپ کو دیکھیں انٹرنیٹ کی اوپر جو آپ کے ہچ کے ویڈیو بناتے ہوئے دیکھیں لیکن کوئی اور ہوں انٹ بھروسہ مت کی جائے گا کوئی کمانے میں ل کمانا رہا ہے تو کوئی ہندو مسلموں کو لڑا کے کمانا رہا ہے کوئی مسلم ہمدرد بن کے کمانا رہا ہے کوئی ہندو ہمدرد بن کے کمانا رہا ہے یہ سب لڑا رہے ہیں آپ کو اس دیش کو باٹنے کا کام کر رہا ہے چلیے میں آپ کو اور ویڈیوز دکھاتا ہوں تب سے بڑا ویڈیو یہ ہے جو اس کی بچاردھارہ سنگی جس سے پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئی اس کے بعد اور بھی بڑی چیزیں دکھاؤں گا لیکن پہلے یہ دیکھ لیجئے یہ اپنے کلا سوریش نے جہاز اڑایا ہے کہ دو طرح کے ایک ہی بات کے دو مطلب کیسے ہو جاتے ہیں اس کا یہ سمجھا رہا ہے کہ سوریش نے جہاز اڑایا تو یہ ہوگا کہ اس نے اڑایا لیکن عبدالل نے جہاز اڑایا تو مطلب سمجھو کہ بمس اڑا دیا سنی جیسے ایسے سمجھ ہوتے ہیں سب دو ان سمجھ بولتے ہیںدو ان نم سمجھ ایک اہی چیٹھ کے دو عرث ہوتے ہیں اس نے تو اس میں ہوتا ہے مطلب سوریش نے جہاز اڑایا مطلب سوریش جہاز اڑایا دو انڈ سمجھ میں اب بس اس کا نام change کری problemas عبدالل نے جہاز اڑایا سب دیکھئے لیکن انتر ہو جائے گا سوڑنے جہاز اڑایا متضب اڑایا اور عبدالل نے جہاز اڑایا مطلب بھڑکایا اس کو کہتے دو اند سمجھٹ ۔ wt Sky ۔ دوستو آپ نے یہ سنا اس کو کس طرح کی اس کی سنگی وچاردھارہ ہے کتنی مسلم نفرت اس کے اندر بھری ہوئی ہے اور نام رکھا ہوا ہے خان سر اور لوگ بیوقوف بن کے سمجھتے ہیں کہ یہ خان ہے خود ہی اپنے ویڈیو میں اس نے کہا عمیت سنگھ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اب یہ ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھایا اس میں کیا کہہ رہا ہے سریش اگر پلین اڑا رہا ہے تو مطلب وہ اڑا رہا ہے چلا رہا ہے پلین لیکن عبدال اگر پلین اڑا رہا ہے تو مطلب وہ بم سے اڑ اڑا رہا ہے وہ اڑا رہا ہے پلین تو آپ سوچیں اس کی وچاردھارہ کہ یہ اپیج عبدالکلام کے لیے بھی یہی کہے گا کہ عبدالکلام صاحب نے جب ائر فورس کا پلین اڑایا تھا تو جب بھی یہی کہے گا کہ وہ اڑا رہے تھے بم سے یہ اس کی وچاردھارہ ہے یہ سنگی وچاردھارہ ہے مہربانی کر کے ایسے لوگوں کے چکر مت آیا کیجئے دلدن ٹاپ نے اس پر پوری سٹوری بھی کیا لیکن ایک زائد ہے انہوں نے اس کا ایک ویڈیو ڈالا ہے ویڈیو کا کی سمجھ لیجیے گا کریڈیبلیٹی کو لیکن یہ ویڈیو بہت جگہ وائرل بھی اور صاف چہرہ دکھ رہا ہے ماننی خان سر پوجہ کر رہا ہے مجھے پوجہ سے کوئی آپتی نہیں ہے لیکن اپنا نام چھپا کے خان رکھ رہا ہو ایک طرف ایک طرف پوجہ کر رہا ہو بھئیہ تم ہو کیا اس پر صفائی دو پہلے آ کر نفرتیں پہلے آ رہا ہے ہندو مسلمانوں کو لڑانے کا کام کر رہا ہو اس دیش کو توڑنے کا کام کر رہا ہو یہ ویڈیو دیکھ لیجیے یک سمجھ کے اندر جو بیٹھے ہیں ماننی ہے خان سر اس سے بعد آپ کو کوئی سوال آپ کے دل میں نہیں رہے گا سنگی لیکن اب پلٹ گیا ہے ابھی نہیں مان رہا ہے کہ یہ خان سر نہیں ہے للنٹاپ نے اس کی پڑتال بھی کری للنٹاپ نے لکھا بھی ہے کہ ہم نے اس کے ویب سائٹ کی اوپر یوٹیوب کی اوپر دو نمبر دیئے ہوئے تھے ان پہ فون لگایا تو کوئی فون نہیں لگا مطلب نمبر غلط تھے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں نہ پتہ ہے نہ نمبر ہے اس کے بعد ماننی ہے خان سر جو ہے دن رات لگے رہتے ہیں نفرتیں پھیلانے میں سنگی کلچر کیا ہے کہ پہلے تو ایک گھنٹے کا اپنا بہت گیان دے دو اس ایک گھنٹے میں ایک منٹ کے لیے نفرت بازی کا کنٹنٹ فلوٹ کر دو جس سے مہندو مسلمان لڑ جائیں آپ اس کے اندر بھیڑ جائیں نفرت بازی کی وچاردارہ آگے چلی جائے کیا ہے کہ بہت ساری پولیسیز ہوتی ہیں نا مارکٹنگ کی دوستوں جس کے اندر آپ کو بلایا جاتا ہے کہ ہم آپ کو ایک گفٹ ہیمپر دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو ایک گھنٹے کا ایک ہمارا جو ایک ایونٹ ہے وہ اٹینڈ کرنا پڑے گا جس میں وہ اپنی کمپنی کے ساری اچھی پولیسیز کی اچھائیں بتا دیتے ہیں تاکہ آپ ان سے جڑ جاؤ اور پھر وہ ایک آپ کو دو سو روپے کا ٹی سیٹ دے دیتا ہے اور آپ خوش خوش آ کے آ جاتے ہیں تو یہی خانسن ہے کہ یہ گھنٹے کی کلاس لے لیں گے اس کے اندر بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں گے لیکن پانچ منٹ کی نفرت بازی بچادارہ گھول دیں گے یہ سنگی پروپگنڈا جو ہے اس سے ان کو آج نقصان اٹھانا پڑا ہے کیونکہ یہ بہت جلدی ایکسپوز ہو گا ہے میں پھر کہوں گا کہ مجھے کوئی آپتی نہیں ہے تم نام بدلو تم دھرم بدلو تم بحروپی ہے بنو لیکن میری آپتی یہ ہے سب سے بڑی آپتی کہ تم جو ہو وہ سچائی دنیا کے سامنے آ کے بتاؤ تم یہ نفرت بازے بچوں کو پنچر چھاپ کہنا بچوں کو میٹ کٹنے کا آگے کام بتانا کہ مسلمان کا بچہ میٹ کٹے گا اگر سریج پلین اڑائے گا تو وہ اڑائے گا لیکن اگر عبدالد پلین اڑائے گا سنو گے تو لگ رکھا کہ بمس اڑا دیا تو یہ نفرت بازی والی بچاردھارہ اپنے پاس رکھنا اور اگر سچے ہو تو ہمارا چیلنج ہے کہ سامنے آؤ اور اپنی سچائی کو ثابت کرو کیونکہ دیش سچائی ثابت کراتا ہے ہر کسی کو کرنی پڑتی ہے اگر اس کی اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزوں اور آپ نے آج دیکھی لیا سنگی بڑا سمرتن کر رہے ہیں وہ نفرت باز بچاردھارہ کی ان کا تو یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے تک مت رکھیے گا میں پھر کہوں گا ویڈیو کے اندر جتنی چیزیں بتائیں ہیں بھائی امیت سنگھ صاحب جو ہیں وہ آئے اور سامنے کہیں کہ میرا نام خان سر تو ایسے ہی ہے میرا اصلی نام جو میں نے پہلے کہا تھا وہ بلکل صحیح ہے امیت سنگھ ہی نام ہے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن اصلی آئیڈنٹیٹی چھپانے والے کو لوگوں میں نفرتیں بھنانے والے پہ کیس درج ہوتا ہے بھارت کی اندر تو لوگوں کا سوال ہے کہ خان سر کی اوپر کیس کپ درج ہوگا اور امیت سنگھ پہ کیس کپ درج ہوگا جس نے لوگوں کو مورک بنا کر لوگوں میں نفرتیں گھولنے کا کام کیا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں اس کو آپ آگے بڑھائیے گا بہروپیوں کے چکر نے مت آیا کیجئے بہت ساری سنگی وچاردھارہ کے لوگوں کے پاس سادشیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک فیل ہوتی ہے تو دوسروں کو اٹھاتے ہیں جنسنگ بنایا تھا جنسنگ فیل ہو گیا تو جنتہ پارٹی بنائی جنتہ پارٹی فیل ہو گئی تو بھارتی جنتہ پارٹی بنائی بھارتی جنتہ پارٹی فیل ہو جائے گی تو اس کی تیاریاں بھی شروع کرتی ہیں کچھ پولٹیکل پارٹیز سے کدھر بتا کے دکھانے کے اندر کہ یہ ہیں آگے پھر وہ بھی جنت بھارتی جنتہ پارٹی کی طرح آگے کام کریں گے تو یہی ہے یہی ہے امیچ سنگ ارب خان سر جن کا یہ پورا تماشا تھا جس کو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا آگے بڑھائیے لوگوں کو جال روک کیجئے میں پھر کہوں گا سچے ہو تو سامنے آؤ سفائی دو ثابت کرو اور پھر جو اپنی نفرت بازی کھیل کھیلنا ہے کھیلو ہمارا صرف آپتی اس بات پہ ہماری کہ آپتی جو کرنے والے ہیں ان سب کی بھی اسی بات کی اوپر ہے کہ اپنا نام چھپا کے اپنا دھرم چھپا کے کیوں نفرت بازی والے پروپگنڈے پھیلا رہے ہو اس ویڈیو کا آگے بڑھائیے واتسائپ پہ ساجہ کیجئے ساتھ میں لائیو ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے لائیو ٹی وی کا بیل آئیکن بھی دبائیے جائے ہند جائے بھارت